بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میر جانب سے اسلام علیکم مرضیوں کی ایک اور بے حیاء اور احلاق سے گری ہوئی حرکت کے ساتھ ہم حاضر ہیں جس طرح ہم نے لاس ویڈیو ایک بتائی تھی جس میں انہوں نے ایک مقدس رشتے کو پامال کیا تھا اور ماں جیسی ہستی کے بارے میں انہوں نے اس طرح کی بخواسات کی تھی جو شاید کسی کافر مذہب ہندووں کے مذہب یا عیسائیوں یہودیوں کے مذہب میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی جس طرح کی انہوں نے یہ باتیں لکھی تھی یا کی تھی اور جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں اس کا لنک بھی دے دوں گا ساتھ بہرحال ان کی شرم اور حیاء کا سلسلہ جاری ہے اور لاس ویڈیو میں ان کا جھوٹ اور دجل تو ہر ان کا اوپن ہوتی رہتا ہے لاس ویڈیو میں بھی اوپن ہوا تھا لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی اور انہوں نے ایک اور اس طرح کی یہ پوسٹ بنائی ہے جس کا یہ آپ ملحظہ کر سکتے ہیں کاشف نامی ایک مرضی ہے اب مرضی کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ مرضی ہے اور یہ مرضیوں کا ہی کام ہوتا ہے اور نیچے اس نے اپنے احلاق سے گری ہوئی ماں بہن کے بارے میں اس طرح کی یہ باتیں کیوں ہی ہیں جس کو بھی آپ اور ملحظہ کر سکتے ہیں یہ ان کا حلاق کس قدر اچھا ہے یہاں اس طرح کی انہوں نے باتیں کیوں یہ پھر ان کا روز کا معمول ہے اور میں نے ان کا یہ میسج بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ ان کو ہدایت دے جس پر یہ اس مرضی نے اس طرح کی یہ باتیں لکھیں کہ اپنی ماں بہن کا بارال یہ جو انہوں نے باتیں کی وہ ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ہم انس کو ارپیڈ کر رہی ہیں بتائیں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہ انہوں نے جو اس پوسٹ میں سوال کی ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے بے ہی آئی اور احلاق کی حدوں کو توڑتے ہوئے اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں کاشف علی عرف کچھ احمدی یا کچھ احمدی عرف کاشف علی اور اس طرح کے مرضیوں کے سارے یہ جو ہیں فوج ان کا صرف یہی کام ہے کہ یہ اس طرح کی یہ بہودہ حرکات کرتے ہیں حالانکہ ہم نے مرزا قادیانی اور ان کے جو مذہب کی کتابوں میں جو حوالے دیئے ہیں آج تھا کہ یہ ہمیں جھوٹا ثابت نہیں کر سکے تو یہ مسلسل اپنے مذہب میں جھوٹا ہوتے نظر آ رہے ہیں اس طرح یہ بشرمے سے پھر یہ اس طرح کی یہ بہودہ قسم کی پوسٹیں بناتے ہیں اور یہ پہلے یہ دوست والی انہوں نے دیئے رہے ہیں یہ ایک کتاب انہوں نے آر اربی کی شاید کتاب ہے اور نام یہ کتاب کا آدھا لکھا ہے تاکہ ان کا دجل اور فریب نہ پکڑا جائے لیکن چلیں ان کی اربی تو خیر ہم نے دکھائی ہے سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے ان قرآن مجید کے ان کے غلط ترجمے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کا جو ہے بڑا پندت مرزا قادین اس نے تو حیر قرآن مجید کا ترجمہ لکھیا اس نے کافی گڑھ بڑھ کی ہوئی ہے جس کا ہم نے بہت پوسٹ بنایا ہے ویڈیو بنایا ہے لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو یہ اربی کا ان کا یہ حال ہے تمہارا ہم ان کے یہ بھی سوال لیکھتے ہیں کہ یہ ان سوالم میں کتنے سچے ہیں فتاوہ علمگری کے انہوں نے یہ سوال لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس فتاوہ علمگری ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک سچ بولتے ہیں یہ جلد ایک ہے صفحہ 18 ہے فتاوہ علمگری کا جلد ایک صفحہ 18 ہمارے پاس یہ مکمل فتاوہ علمگری یہ مرضیوں کی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کانڈ جھاٹ ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے یہ جس طرح کتاب ہے یہ ساری چھپی ہوئی ہے مکمل ہے تو یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ لنک بھی دیا ہوا ہے ویب سائٹ کا اب ہم ان کا یہ سوال دیکھتے ہیں کہ سوال ان کا کیا تھا یہ جلد ایک میں ہے اور صفحہ 18 جلد ایک ہے اور صفحہ 18 اور میں ایک صفحہ زیادہ اس لئے لکھ رہا ہوں کہ یہ شروع میں جو انڈیکس آتے ہیں یہ پہلے صفحوں کی جگہ لے لیتے ہیں لیکن یہ جو ہم ایک صفحہ آگے لکھیں گے یہ ایکورٹ اسی صفحے پہ جائے گا اور صفحہ 18 ہے یہ صفحہ 18 ہے اور جلد ایک ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صفحہ 18 اور جلد ایک مارال اگر میں یہ سارا صفحہ پڑھنے کا ٹائم کافی لگ لگ جائے گا اب آپ اس کو روک کر اس ویڈیو کو روک کر آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا بےہودہ الزام واقعی ہے یا نہیں اب ان کے جھوٹ کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے مکمل کتاب لینے اوپر یہ اڈریس بھی لکھا ہوا ہے مکمل اس کتاب کا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان مرضیوں کا جھوٹ اور دجل اور بے شرمی کی حدیں اب یہ ان کا یہ سوال ہے اب ہم سوال میں کم از کم میرا ذمیر گوار نہیں کرتا کہ ان کے یہ سوالوں کو میں دھورا ہوں یا اس طرح کی بات کر سکوں آپ دیکھیں ایون کے شرم میں شرم نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں تو شاید کافروں نے بھی نہیں لکھی ہوئی جس طرح کی انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اللہ ان کی بشرمی پر ان کو ہدایہ دے یا ان کو نشان عبرت بنائے یہ ایک صفحہ جل ایک ہے اور صفحہ آٹھ ہے جس پر انہوں نے یہ بات جھوٹی بے پنیل بات کی ہے اور آپ مہد بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پیج نمبر ایٹ پر اب یہ دیکھ لیں پیج نمبر ایٹ پر ان کی اتنے اندھے ہیں یہ اپنے جھوٹ اور دجل میں ان کو یہ تک نہیں پتا کہ جل نمبر ایک اور پیج نمبر ایٹ میں صرف انڈیکس کی گئے ہیں یعنی صرف یہ باب وغیرہ دی گئے ہیں اور صفحات وغیرہ کا بتایا گیا کہ یہ اس باب کا کون سا صفح کی سائٹ پہ تو ان کی اوچھی حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں ملازہ کر رہے ہیں اب اس طرح کی انہوں نے ایک اور بقواسات کی ہیں زندہ یا مردہ جانور یا کام ہوگا برحال یہ بیان سے باہر ہے جل ایک صفحہ سولہ ہم صفحہ سولہ پر جائیں گے اب سب اس چیز کو دیکھیں پرکھیں اگر کسی کو شک ہے تو یہ ویب سائٹ سے پوری کتاب ڈانلوڈ کر سکتا ہے ہم تو دعوی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں اگر جھوٹ ہے تو اس طرح کی بےہودہ اور گھٹیا ترین باتیں جو ہیں اس کے لئے تو اللہ ہی ان کو پوچھے گا اللہ ان کو نشان عبرت بنائے کہ ان کو پتہ نہیں کیا چیزیں آپ انہوں نے کتنی بشرمی کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ اہل سنت کی منکھڑت مسائل نہیں بلکہ یہ وہ اہناف ہیں دیوبندی بریلوی کے آٹھ سال سے درس نظامی میں شامل ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح کا درس نظامی ہے اور آگے لکھا ہے کہ اگر کسی اگر شک ہے تو تصدیق کریں اب ان کی بشرمی کی انتہاں بھی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اگر شک ہے تو تصدیق آلے اب ہم نے تصدیق کی ہے تو یہ ان کے سارے سوالات جو ہیں یہ پھل حال ہم نے دکھائے ہیں اس میں پورے نہیں اترے اور ہم نے جو ساب کا ان کے یہ پوسٹ بغیرہ دکھائیں اس میں بھی یہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور اس پوسٹ میں بھی یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور میں تو ان سے یہی پوچھوں گا کہ ان چیزوں سے ان لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے یا یہ بے بنیاد اور جھوٹی باتوں سے ان کو کیا ملتا ہے اپنے کیا یہ اپنے جھوٹے مذہب کو سچا ثابت کر سکتے ہیں تو آخر میں ہم ان کی ہدایت کے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور تمام دوستوں کا دعا کی میں اپیل کرتا ہوں اور اجازت طلب کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ و ناصر